سوشل میڈیا پہ ایک بڑا فراڈ وائرل ہو رہا ہے زمزم الیکٹرونکس چھوٹا بائی بڑا بائی کے نام پہ وادی کشمیر کے کپوارا علاقے کے ایک لڑکے کو وکٹم بنایا ہے وہ میرے ساتھ اس وقت فون کال پہ ہے اس کے ساتھ فراڈ ہوا ہے دس ہزار روپے اسے لوٹے گئے ہیں اسے یہ کہا گیا ہے کہ آپ کا کومنٹ جو ہے وہ ہمیں پسند آیا ہے آپ آئی فون فورٹین پرو میکس جیت رہے ہیں اس لئے آپ نے پہلے جو ہے وہ ہمیں پیمٹ کرنی ہے آپ یہ سکرین شوٹ دیکھ پا رہے ہوں گے اپنی سکرین کے اوپر یہ دس ہزار روپے کی پیمٹ اس کے بعد یہ ویڈیو بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے انہیں ویڈیو کال آتا ہے اس ویڈیو کال کے اندر زمزم الیکٹرونکس کی شاپ دکھائی جاتی ہے یہ دیکھ لو یہ میری فوٹو لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے ابھی تنگ نہیں کرو مجھے تھوڑا بیٹ کر لیں بھائی تھوڑا بیٹ کر لیں یار یہ میرے بھائی آپ تنگ کر رہے ہیں ہمیں میرے بھائی تنگ کر رہے ہیں ہمیں یہ دیکھ لیں مجھے آپ نے دیکھ لیا دیکھ لیں مجھے تنگ نہیں کریں بھائی تنگ کر رہے ہیں اور تو کچھ نہیں آپ تنگ کر رہے ہیں یہ دیکھ لو بھائی جیس کر دو بھائی جیس کر دو اس کو یہ ذکین نہیں ہو رہا بھائی انڈیا کا کدھر ہے کدھر آ بھائی جیس کر دو ٹھیک ہے آہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ وکٹم ہمارے ساتھ اس وقت فون کال پہ ہیں کپوارا کے رہنے والے ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے مجھے یہ بتائیں یہ چھوٹا بھائی بڑا بھائی کیسے آپ کے ساتھ ہوا ہے تھوڑا سا بتائیں گے مجھے یہ آپ سے دس ہزار روپے کیسے لوٹے ہیں سر ایکچیولی جو چھوٹا بھائی بڑا بھائی تھا ان کا ایک پیج ہے انسٹاگرام پہ سر زمزم الیکٹرونک پہ ٹھیک ہے نا سر تو یہ ہر کسی کو گفتیں دیتے ہیں سر جو ان کے ویڈیو کو کومیٹ یہاں لائک کرتے ہیں ان کو گفتیں دیتے ہیں ٹھیک ہے نا سر ٹھیک ہے تو آج سے پانچ دن پہلے مجھے کال آگئی چھوٹی بھائی بڑی بھائی کے آہ نمبر سے ٹھیک ہے نا سر انہوں نے مجھے بولا آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک کیا اور کومیٹ کیا آپ کو ہماری طرف سے آئی پون پھوٹین برو میکس آلٹرا واج اور آئی پیڈ ملے گا سر ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے تو ہم نے آوٹ آف کنٹری ڈیلوری اولیبل نہیں رکھائی کیونکہ اگر آپ کو ہے اس کو ٹیکس لائک گیا میں نے بولا چلو سر ٹھیک ہے تو پہلے مجھے ویڈیو کال کرو انہوں نے مجھے ویڈیو کال بھی کیا سر اور وائس کال بھی کیا سب کچھ کیا سر تو میں نے ڈال دیا دس ہزار جب میں نے ان کو دس ہزار ڈال دیا تو اس کے بعد انہوں نے میرا نمبر بولا کیا سر ان کا پرسنل نمبر میرے پاس ہے سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چھوٹا بھائی بڑا بھائی ہو سکتا ہے یا ان کے نام کے اوپر کوئی شخص جو ہے وہ فراڈ کر رہا ہے اور لوگوں کو لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک سائبر فراڈ ہوا ہو نہیں نہیں سر ایکٹیو لی دیکھو سر اگر کسی کے ساتھ سائبر فراڈ ہوتا ہے سر کیونکہ مجھے بھی پتا ہے سائبر فراڈ آج کل ہوتا ہے ہر کی جگہ پاس لیکن میں ان کو جانتا ہوں ان کا پرسنل نمبر میرے پاس ہے سر انہوں نے مجھے ویڈیو کال کی سر جو ان کا ویس میسیج ہے وہ بھی میرے پاس ہے میرے پاس پورا ثبوت ہے سر ان کا چلیے آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ چھوٹا بھائی بڑا بھائی ہے ہاں ہاں بلکل بلکل یہ ہی ہے چھوٹا بھائی بڑا بھائی ہے سر اور آپ نے دس ہزار روپے دے دیا ہاں میں نے دس ہزار ڈال دیا سر اس کے ایکاونڈ میں سر اور یہ زمزم الیکٹرونکس ہے ہاں زمزم الیکٹرونکس دو بھائی چھوٹا بھائی بڑا بھائی اس کا نام جو ہے اب دلگفور اور اب دلشکور ہے سر عبدالگفور اور عبدال شکور شکور اچھا تم جب تک میں نے یہ ویڈیو دیکھا مجھے ویڈیو میں ایسا لگتا ہے بھائی جان کی یہ نا ایک ویڈیو ایڈٹ کر کے بنایا ہوا ہے جس نے آپ کے ساتھ فراڈ کیا ہے اس نے آپ کو یہ ویڈیو دکھایا ہے اور آپ کے ساتھ فراڈ کر لیا ہے ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ یہ زمزم الیکٹرونک شاپ ہے لیکن سر دیکھو میں بھی جانتا ہوں اگر فراڈ ہوگا سر لیکن انہوں نے میرے ساتھ فیس ٹو پیس بات کیا سر ویڈو کال پہ سر جو میں نے بات کی وہی وہاں سے کیا سر انہوں نے میرے ساتھ اچھی طریقے سے بات کی بولا یہ ہے انہوں نے قسم مجھے دکھایا سر پورا شاپ دکھایا جو انڈیا کا وہاں پہ تھا سر اسی بھی مجھے بولا ہاں بھائی یہ فراڈ نہیں ہے میں نے ان کو پہلی بولا یہ فراڈ ہے انہوں نے بولا نہیں بھائی یہ فراڈ نہیں ہے آپ ڈالو میں بھی انڈیا سے ہوں سر اچھا ایسا محسوس نہیں ہوتا آپ کو کہ جیسے بھائی جن یہ دن میں مطلب بیس تیس چالیس پچاس ہزار کی سمارٹ وات جو ہیں وہ گفٹ کر دیتے ہیں لوگوں کو نہیں وہ فراڈ ہے یہ ویڈو دکھانے کے لیے ویڈو بنانے کے لیے ایسے کیونکہ ان کا چلو ہم مدد کریں گے میں آپ کی پرسنلی کچھ مدد کروں گا انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آئندہ سے خیال رکھیں اور ایسے چھوٹے بھائی بنڑے بھائی والوں کے ساتھ تھوڑا کام کونٹیکٹ میں رہیں یہ نہیں ہو کہ کئی اور زیادہ لوٹ لیں مجھے کہاں پاتا تھا یہ ٹیار بھی بڑھانے کے لیے ایسے ایسے فراڈ کرتے ہیں لوگوں کو ایسے جو یہ گفٹ دیتے ہیں وہ ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں سر اچھا وہ ان کو اپنے لوگ ہوتے ہیں سر کیونکہ دوسری کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں سر وغیرہ سر چلیے بہت شکریہ تھینکیو آپ کا بات کرنے کے لیے تو یہ وادی کشمیر کے ایک ہمارے بھائی ہیں جو کلیم کر رہے ہیں کہ یہ چھوٹا بھائی بڑا بھائی ہیں زمزم الیکٹرونکس دبائی جنہوں نے دس ہزار روپے ان سے لیے ہیں پر میرا یہ دل اور یہ ذہن کہتا ہے کہ چھوٹا بھائی بڑا بھائی شاید اس طریقے کا فراڈ نہیں کر سکتے ہیں دس ہزار روپے کے لیے اور شاید میں بھی ان کے ساتھ یہ سائبر فراڈ ہوا ہے کیونکہ میں اس ویڈیو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ شاید ان کو لوٹنے کی کوشش کی ہے کسی سائبر فراڈ کے تھو یعنی کہ کسی شخص نے انہیں لوٹا ہے اور وہ بھی ان کے نام کے اوپر آپ اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پہ زیادہ سے زیادہ وائرل کر دیں اور معلوم کریں کیا ہے حقیقت اور کیا ہے ریائلٹی ایک چھوٹی سی پیشکش آمیر سویل کے ساتھ ڈیلی تسکین پہ